السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام اکٹیو پر ناظرین اکرام ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی زمین پر درخ سے گر نہیں سکتا جی ہاں دوستوں بابری مسجد کی جگہ ہونے والی رام مندر کی تعمیر کی جگہ کے متعلق اس وقت جو بڑی خبر سرخیوں میں چل رہی ہیں اس کے متعلق ہم بات کریں گے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا بھارت کی سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 بروز سنیچر بھارت کی سپریم کورٹ نے فیصہ سناتے ہوئے مسجد کی جگہ مسلمانوں کی مندر بنانے کے لئے ہندو پخش کے حوالے کر دی تھی اور پانچ آگست کے وہاں پر نیرندر موڈی نے بنیاد بھی رکھ دی تھی لیکن ابھی تک مندر کی تعمیر کا کام ہی شروع نہیں ہو سکا اس طرح کی جو بڑی خبر کھل کر آرے اس کو تفصیل سے بتائیں گے ناظرین آیودیا میں رام مندر تعمیر کے لئے جب سبی قانونی پیشیدگیاں ختم ہو گئی ہیں اور پی ایم موڈی کے ذریعے کئی مہینے قبل سنگی بنیاد بھی رکھا جا چکا ہے تو اب کچھ دوسرے ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تعمیر کا کام ابھی تک شروع ہی نہیں ہو پایا ہے ناظرین تازہ ترین خبروں کے مطابق رام مندر کی تعمیر کے لئے جہاں ستون یعنی پلرز کو کھڑا کرنے کے لئے منصوبہ بنایا تھا وہاں کی مٹی اس لائقی نہیں ہے کہ کامیابی مل سکے گویا کہ رام مندر کی تعمیر میں وہاں کی مٹی اور زمین رکھنا انداز ہو گئی ہے پانچ آگز دوہزار بیس کو رام مندر کے لئے نرندر موڈی نے سنگی بنیاد رکھا تھا اور اب پانچ مہینے گزر جانے کے باوجود مندر کی بنیاد ڈالنے یعنی ستون کھڑا کرنے کا کام ہی نہیں ہو سکا ہے ناظرین رام جنم بھومی تیرہ چھترے ٹرش کے جنرل سیکریٹری سمپیترائی نے اس تعلق سے بتایا کہ کچھ تقنیقی مسائل ہیں جن کی وجہ سے کام آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ستون کھڑا کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہے جہاں مندر بنانا ہے وہاں زمین پھر بری ہے اور کافی گہرائی تک وہاں ملبا ہے چھمپیترائی نے گریستہ دنوں خبر رسان ادارے این اے سے بھی اس بارے میں تذکرہ کیا انہوں نے بتایا کہ جس دن مندر کا کام شروع ہو جائے گا تو تقریباً چھتی سے انتالیس مہینوں کے درمیان اس کو پورا کر دیا جائے گا ہم تو سوچتے تھے کہ جون ہی میں مندر بننا شروع ہو جائے گا لیکن سات مہینے سے شچڑی کا کام ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ زمین کے نیچے بھربری بالو ہے یا گہرائی تک کوئی ملبا پڑا ہے اس لئے ایسا فاؤنڈیشن ہو جو وزن کو صدیوں تک سمال سکے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کیا جا رہا ہے اس طرح کی بابری مزید کے متعلق قبر آ رہی ہے جبکہ ناظرین اکرام آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے صدر حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہوں نے بابری مزید کا فیستہ آنے سے قبل ہی ایک بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی تھی سپریم کورٹ سے بابری مزید کا فیستہ آنے سے بہت پہلے فروری دوہزار اٹھارہ میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے حضرت بات کی اجلاس میں ملت اسلامی ہندیا کے قائدی علی مرشد الاملت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان کلمات میں راسق عقیدہ عظم حوستہ اور دور بھی نہیں سب کچھ ہے ضرورت ہے کہ ان کلمات کو نوستہ دیوار بنایا جائے بچے بچے کو ڈٹایا جائے اور اس عظیم پیغام کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا جاتا رہے جیہا ناظرین حضرت کا یہ اعلان ہے حضرت نے صاف طور پر کہا کہ ہمارا صاف صاف اعلان ہے کہ بابری مزید مزید تھی مزید ہے اور مزید رہے گی اگر خدا ناقاستہ سپریم کورٹ کا فیستہ ہمارے خلاف آ گیا تو فیصلہ ہمارے جسموں پر تو نافذ ہو سکتا ہے ہمارے دلوں پر نافذ نہیں ہو سکتا اس وقت بھی ہمارے دل پکار پکار کر یہی کہیں گے کہ بابری مزید مزید تھی مزید ہے اور مزید رہے گی تو ناظرین یہ خبر آپ حضرات کو کیسی لے گی اس کے متعلق آپ کی جو بھی راہ ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بابری مزید کے متعلق آپ حضرات اس جملے کو بھی کمنٹ باکس میں لے سکتے ہیں کہ بابری مزید مزید تھی مزید ہے اور مسجد زندہ رہے گی مسجد رہے گی بابری مسجد زندہ بات اس طرح کا کامنٹ پر آپ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ناظرین اس کو لائک کر دیں زیادہ سیادہ اس خبر کو شیئر کریں چینل کو ہمارے سبسکرائب فرما کر بلیکان پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ